موسیقی موسیقی دھیان سے دیکھئے ٹی بی تو بدلے گا نہیں دیکھنے کا طریقہ بدل لیجیے آپ کی بچوں کا بھوشہ برباد ہونے والا ہے جالتے گھر جالتے گھر جالتے گھر جالتے گھر جالتے گھر موسیقی سرکار یہ کیوں نہیں کہتی کہ ہمارا بھروسہ مک رکھو ہم نوکیوں نہیں دیں گے موسیقی 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 سسٹم کے پیٹر سرن اور موسیقی نہیں بدلتا ہے سرکار بدلتی ہے جو بادلوں کی طرف اُرٹی ہوئی آتی ہے اور بھوشہوں کھیلتی ہوئی چلی جاتی ہے موسیقی 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 کہ دھیر میں بدل رہا ہے میں نے ضرور کہا تھا کہ کیا بھارت کے یواؤں اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان پر ایک سے ایک بے ایمان پرکشہ ویوستہ لات دی جائے اور وہ اُف تک نہ کریں کیا بھارت کی ماں نے تیہ کر لیا ہے کہ ٹی وی پر ہندو مسلم ٹاپک دکھا کر اپنے لادلوں کو وہ ایک اچھا دنگائی بنانا چاہتی ہیں کیا یواؤں نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ گھٹیا کالیج میں نہیں پڑھتے رہیں گے کیونکہ آگے چل کر دنگائی بننا ہے میں نے یہ بات بھڑکانے کے لیے نہیں کی لاکھوں یواؤں کو دنگائی ہونے سے بچانے کے لیے کریں پردھان منتری نے بھی کہایا کہ دو ہزار بائیس تک سامپرہ دائکتہ ختم کر دینی ہے آپ نوجوان ہی بتا دیں کہ دنیا کے کس دیش کے نیوز چینل کے پرائیم ٹائم میں آپ نے انورسٹی کی بدحال کبار استطیتی پر ستائیس اپیسوڈ لگتار دیکھیں آپ نوجوان بتا دیں کہ کس دیش کے چینل پر کس بھاشا کے چینل پر تیئیس اپیسوڈ نوکریوں کی حالت پر آپ نے دیکھی ہے یہ کام میں نے نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے نہیں بلکہ بتانے کے لیے کیا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو چکے ہو اور اس بربادی سے نکلنے کے سارے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں آٹھ جنوری اور سترہ جنوری کو ہم نے سسی کے چیئرمن کو پتر لکھا تھا ای میل ان کے پی اے کا میل بھی آیا کہ نمبر دیجئے کہا گیا کہ سمیہ ہوگا تو انٹرویو کریں گے انٹرویو دیں گے عشیم خورانہ کو بھی فون کیا گیا مگر وہ انٹرویو دینے کا ساحس نہیں جھٹا سکے شاید سمیہ نہیں ہوگا گودی میڈیا بلا کر کہہ دینا کہ انڈی ٹی وی بھڑکا رہا ہے یا سمجھنا کہ تیر مار لیا ہے یا ان کی سوچ ہو سکتی ہم نے اپنی سیریز کے دوران کئی بار خورانہ صاحب کی تاریخ بھی کی کہ وہ ہماری سیریز کے دباؤں میں یا اس کے دوران 11,000 سے ادھک نوجوانوں کو جوائننگ لیٹر دے رہے ہیں آج ہی پرائیم ٹائم میں آنے سے پہلے ایک سائز ڈپارٹمنٹ کے 880 اتنے ہی نوجوان ہیں ان کے بارے میں خبر آئی ہے کہ آپ اپنا زون کا پریفرنس دے 855 نوجوانوں کا یہ ہمارا اثر ہے بلکہ 7 مہینے سے انہیں کوئی جواب نہیں دے رہا تھا وہ چاہتے خورانہ صاحب تو بدلے میں میری بھی تاریخ کر سکتے تھے کوئی بات اس کے لئے خورانہ جی کا شکریہ میں پھر کر رہا ہوں جب تک یہ چھاتر SSC کے باہر جمع نہیں ہوئے تب تک ان کے لئے کوئی نیتا نہیں بولا جب یہ اپنی زد پر آگے تب دیرے دیرے بولنے لگے شاشی تھرور صاحب نے ٹویٹ کیا جیٹیندری سنگھ صاحب سے ملاقات کی جو منتری ہیں اربین کیجریوال مکھی منتری نے بھی ٹویٹ کیا کمار وششواس نے بھی ان سے پہلے ٹویٹ کیا رندیب سرجے والا نے پریس کانفرنس کی پپو یادب یوگیندری یادب وہاں پر گئے اور دوشن چوٹالا نے بھی لوگ سبا میں اٹھایا بی جے پی سانسد منوستی باری میناکشی لیکھی بھی گئی وہاں پر کیا ان دونوں کو بھی ڈی ٹی وی نے بھڑکایا تھا خورانہ صاحب راجنیتی کر رہے تھے وہ پردشن کرنے والے چھاتروں سے نہیں مل رہے تھے اکھیل بھارتی ویدارتی پریشت کے نیتاؤں سے مل رہے تھے خیر ملنا پڑا کسی نہ کسی سے سی بی آئی جانچ کے آدیش بھی دینے پڑے دوسرے زیلوں میں بھی ان چھاتروں کے سمرتنے پردشن ہونے لگے آپ نے پرائیم ٹائم کی نوکری سیریز میں دیکھا ہوگا کہ اس کے شروع ہونے سے پہلے کیا حالت تھی ایس 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 کی دوہزار پندرہ اور سولہ کی پرکشاہوں کا کی میریٹ لسٹ آ چکی تھی اگست دوہزار سترہ سے اکٹوبر دوہزار سترہ کے بیچ لیکن ہماری سیریز کے شروع ہونے تک قریب پندرہ ہزار نوجوانوں میں سے کسی کو جوائننگ لیٹر نہیں ملا کوئی انہیں جواب نہیں دے رہا باد میں خورانہ صاحب نے کہا کہ 28 تاریخ تک ان کو جوائننگ لیٹر مل جائے گی نہیں ملی لیکن اس کے بعد بھی یہ پرکریہ چل رہی ہے ابھی تک سبھی کو نہیں ملی ہے چٹھی کئی پرکشہ کے لوگ فون کر رہے ہیں کہ ہمارا لیٹر کب آئے گا قائدے سے خورانہ صاحب کو فون کر ویب سائٹ پر ہر پرکشہ کا ڈیٹ لکھ دینا چاہیے کہ آپ کی چٹھی اس تاریخ کو گھر پہنچنے والی ہے ڈیجٹل انڈیا آپ ان گھروں میں جا کر پوچھئے کہ میں غلط ہوں میری نوکری سیریز غلط ہے یا سیریز غلط ہے میں ہوں گورو جمدگنی اور میں ہوں سورف جمدگنی پچھلے کئی دنوں سے سیریز مکھیال لے کے بہار ڈٹے ہوئے میری نوجوان ساتھوں کو منوول بڑھاتے ہوئے اور سسٹم کو آئینہ دکھاتے ہوئے ہم چار پنکتیا کہنا چاہتے ہیں جن ماں باپ نے پڑھا لکھا کر افسر تم کو بنا دیا آج دیکھ کر لگتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا جب برشتہ چار روکنے والا جب برشتہ چار روکنے والا خود برشتہ چاری بن جاتا ہے سسٹم پر سے بچوں کا بشواز تب ہی اٹھ جاتا ہے رات دن پڑھنے والا بچہ تم کو کیوں نہ دفتا ہے چند روپو کے لالچ میں ایمان تمہارا بفتا ہے رشوت لینے سے اچھا تھا رشوت لینے سے اچھا تھا بھیق مانگ کر جی لو تم رشوت لینے سے اچھا تھا بھیق مانگ کر جی لو تم ارے رشوت کھوڑو پیپر بیچنے سے اچھا تھا جاؤ وی آر ایس لی لو تم کروڑوں گھر میں رکھے ہوں گے پھر کس کا لالچ کرتے ہو ہم بچوں کے سپنوں کا کیوں سربناس تم کرتے ہو بھول گئے ارے بھول گئے جب تم بھی دن رات مہنط کرتے ہوگے ایک سرکاری نوکری پانے کے سپنے تم بھی تو بھومتے ہوگے ایسا ہی ایک سپنہ ہم نے پالا تو کونسا گناہ کیا پر تمہارے اس گورک دھندے نے ان سپنوں کو مٹا دیا مجدور اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو تیاری کرواتا ہے خود بھوکا سو جاتا ہے پر بچوں کو پیسے بھیجواتا ہے خون پسینہ بہا بہا کر خون پسینہ بہا بہا کر کسان بچوں کو اگزام دلواتا ہے پر تمہارا یہ کرپ سسٹم ان کا مجاپ بناتا ہے ارے ان بچوں کی بیچ نوکری کیا سکچین پا جاؤگے ارے ان بچوں کی بیچ نوکری کیا سکچین پا جاؤگے ارے چند پیسے کے لالت میں گریب کی ہائے لے جاؤگے کان کھول کر سن لے تم کان کھول کر سن لو تم اب انیائے سہن نہیں ہوگا ہم ہوں گے CBI ہوگی نسان نہیں ہوگا یہ کوئی پیشور کبھی نہیں ہے چین آیوگ کی آیوگوں کی بدماشیوں نے انہیں کبھی بنا دیا ہم نے نہیں کہا کہ آپ قویتہ لے خود سے بھیجائے دوہزار سولہ میں کیندر سرکار کے ڈیو پیٹی ویبھاگ نہیں ایک آدیش جاری کیا تھا کہ بھرتی کی ساری پرکریان چھے مہینے کے بھیتر پوری کر لی جاتی ہیں ایسے سی ریلوے اسی کی پبلک ریپورٹ دے دے کے کتنا وقت لگتا ہے اگست دوہزار سترہ میں میریٹ لسٹ آگئی مارچ دوہزار آٹھار تک ابھی بھی چھاتروں کو جوائننگ لیٹر نہیں ملا ہے میں سی سی جل 2016 میں کالیفائی ہوا ہوں اور مجھے سی جی دی کنٹرول جنرل آف ڈیفنس اکانٹس میں آڈیٹر کی پوسٹ آلٹ ہوئی ہے ہمارا ریزلٹ 5th آگست 2017 کو ڈیکلیئر ہوا تھا آس ٹوٹل 7 منس ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں جاننگ نہیں ملی ہے دیپارٹمنٹ میں فون کیا تو پتا چلا کہ ابھی بھی ہمیں پہلے جواننگ مل جائے ہمیں اور بھی پانچ مینے نہ رکنا پڑے اپنی جواننگ کے لئے تھانک یو سر 3125 سے ادھگ نوجوان میریٹ لسٹ آنے کے بعد اگست کے مہینے سے جواننگ کا انتظار کر رہے ہماری سیریز کے دورہ نے 11000 ایسے پریشان پریشان اینٹری اپریٹر کے لئے قریب 1000 نوجوان کو پرویز نل اپوائنمن لیٹر ملا ہے کچھ لوگ اس میں سے جوائننگ بھی کر چکے ہیں ہم نے ایک ایسے ہی سفل چھاتر سے پوچھا کہ کس سال سے آپ تیاری کر رہے ہیں کس منودش سے اس دوران آپ نے پریش دیں اور کچ پاس کیا پا پا کس تھے اس کے بعد میں نے سرکاری نوکھری کی شروعات کی میں نے 2011 کے بعد سرکاری نوکھری کا انتحان دینا شروع کیا سب سے ہوا لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ 3 سال میں 2012 سے 2018 تک بس اسی طرح سے مہنسی تنوان میں بھولتا گیا 2015 کے بعد میں نے اگزام دیئے لیکن سرکار کے دوارہ اتنی مہینسی نہیں تھی بہت سال ور میں ایک اگزام نکلتا تھا اس میں بھی مہینسی اتنی پہلے ایسی میں 20 سے 25 ور نکلتی تھی ریلوے میں لاکھوں لاکھ ور نکلتی تھی 2014 سے 2018 کے بیچ میں اس 5% ور ور جس تک ہم جیسے بیروزگاروں کو سفلتا پانے میں بہت 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 اور میرے جیون کا ایسا کوئی اگزام نہیں ہوگا جو نا تو کوٹ کیس نا تو دھاندلی یا ری اگزام ہر ایک اگزام کا ایک آنی ہے میرا تو سیلیکشن ہو گیا لیکن میرے آنے والے ہوگی بچوں کو سیلیکشن ہونا گروہ ہو گیا نامشکر سار 2011 میں میں نے اپنا گریزیوشن کمپیٹ کیا تھا اور اس کے بعد 2013 میں میرا پوشت گریزیوشن کمپیٹ ہوا اس کے بعد میں نے کمپیٹیٹو اگزام کی تیاری کرنا شروع کیا تھا 2014 میں ویکنسی آئی تھی پوشت میں ہم لوگوں کا پریچھا ہوا 2015 لاشت میں پریچھا دینے سرکار نے پریچھا رد کر دی کوئی ریجن نہیں دیا پریچھا کیوں رد کی گئی ہے اور پریچھا کو ایسے ہی رد کر دیا گیا کافی سارے بچوں نے فارم بھرا تھا کم سے 15 لاگ قریب فارم پڑھاتا سر اور 900 کچھ ویکنسی تھی اس کے بعد میرا پریچھا ہوئی 16 17 اور اس کا فائنل ریجلٹ آیا 17 اور جویننگ ابھی ہماری مارچ میں ہونی ہے 15 کی پریچھا ٹائم آتے آتے 2018 میں جویننگ دے رہے ہیں لگ بھگ 3 سال بعد سار آپ دیش کے کروڑوں چھاتروں کی مانسی پیڑا کا اندازہ کیجئے دینا بینک نے 300 پیو کے لیے اپریل 2017 میں فارم مانگ ہے فارم کی فیس 400 روپے 11 جن 2017 کو پریقشہ ہونی تھی کچھ دن پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ پریقشہ رد کر دی گئی ہے فروری 2018 آگیا فارم بھرنے والے پوچھ رہے ہیں کہ وہ امتحان کب ہوگا نہیں ہوگا کو ٹھیک سے دیکھ جو دکھانے جا رہا ssr نے سٹینو گرافر grade c اور grade d کے 354 پدوں کے لیے 16 جن 2017 کو ایک بھگیاب پن نکالا پہلی تاریخ نکالی 4 سے 7 ستمبر 2017 کی پریقشہ کی جسے بڑھا کر 11 سے 14 ستمبر 2017 کر دی گئی لکھت پریقشہ کا ریزلٹ آگیا 21 نومبر 2017 کو اس کے بعد ان کا skill test ہونا ہے جس کے لئے تاریخ تیہ ہوئی کہ 4 جنوری 2018 ہوگی اس کے بعد سوچنا آتی ہے کہ پریقشہ ستھگیت کی جاتی ہے ابھی تک 4 جنوری سے 4 فروری بیت گیا 4 مارچ بیت گیا چھاتروں کو پتہ نہیں چل پا رہا کہ اگلی پریقشہ کب ہوگی کیوں ابھی تک 8 21 نومبر کو ریزلٹ آیا 2017 فروری 2018 بیت گیا 3 مہینے میں skill test کی پریقشہ کا آتا پتہ نہیں آپ سوستے ہوں کہ SSE کا ہی یہ حال ہے DDA نے junior engineer کے پدوں کے مارچ 2016 میں ایک ویکنسی نکالی مائی 2016 میں فارم بھرے گئے اس کی فیس رکھے گئی 558 روپے مائی 2016 سے مارچ 2018 آگیا اس پریقشہ کا کچھ آتا پتہ نہیں ہم نے پتہ کیا تو مہیندر پال سنگ نے بتایا کہ Edsil کوئی company ہے agency سرکاری organization وہ ہی پریقشہ کراتی ہے وہ ہی پریقشہ کرا لیکن ہم نے ایک agency hat Edsil اسے دے رکھا ہے وہ لوگ کرائیں گے 2018 میں پریقشہ ہو جائے گی 2018 تو December تک ہے آپ کب سے بھر کے بیٹھے 2015 سے نئی نئی agency پریقشہ کرا رہی ہیں ہم ان کے بارے میں جانتے تک نہیں ہیں مگر چھاتروں کو سب پتا ہے ان کے پریقشہ آئیوگو کا حال بتاتے ہیں ڈی ایس سب ڈلی سب 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 دیحان سے دیکھئے ٹی بی تو بدلے گا نہیں دیکھنے کا طریقہ بدل لیجی آپ کے بچوں کا سرکار یہ کیوں نہیں کہتے ہمارا بھروسہ مت رکھو ہم نوکی نہیں دیں گے سب 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 جو بادلوں کی طرف ارتی ہوئی آتی ہے اور کھا کھیلتی ہوئی چلی آتی ہے موسیقی